بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نعمت اللہ علیہ السلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمت اس سبق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طریقے سے عطا فرمائی ان میں بڑی بڑی نعمت تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ہوا ان کے تابع ہو گئی اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا اور بعد میں یہ بھی بتایا جائے گا اگلیس باق میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پر ان دو جانوروں کی بولیوں کا بھی علم اطا فرمایا تھا تو اس میں یہ ہوا اور جنوں کے تابع ہونے کا ذکر ہوگا جہاں تک سلیمان علیہ السلام کا تعلق ہے اللہ نے ہوایں ان کے تابع کر رکھی تھی ان کے حکم سے چلتی تھی اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جاتی تھی وہ اس جگہ نہائیت کم وقت میں پہن جاتے وَسَخْحَرَ لَهُ الْأَقْوِيَعَا وَلْحَازِقِينَا مِنَ الْجِنِّ اور طاقتور اور ماہر اور جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو گئے ان کے حکم سے وہ کام کرتے تھے وَالْمَارِدِينَ مِنَ الشَّيَاتِينِ يُنَفِّزُونَ عَوَامِ رَهُ وَيُكَمِّلُونَ مَشَارِعَهُ الْعُمَرَانِيَةَ وَالْبِنَایَةَ الْعِمَلَاقَى اور سر کے شیطانوں کو ان کے مسخر کر دیا وہ ان کے حکم نافذ کرتے اور ان کے تعمیراتی منصوبوں کو مکمل کرتے اس سارے کا ترجمہ جو ہے بامحاورہ وہ تعمیراتی منصوبے ہیں یعنی مارتیں بنانے کے تعمیرات وغیرہ کے جو منصوبے وَالِسُلِمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِبِ عَمْرِهِ الَلْعَرْدِ اللَّتِ بَارَكْنَ فِيهَا وَقُلْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے زور کی ہوا کتابے بنا دیا وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جلتی جس میں ہم نے برکت کر رکھی ہے اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں کس زمین میں برکت کر رکھی ہے اس سے مراد ملک شام ہے وَمِنَ الشَّيْعَاتِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّ لَهُمْ حَافِزِينَ اور بعض شیطان ایسے تھے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے گوتا لگاتے اور وہ کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے اور اس کو سنبھالنے والے ہم ہی تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اس ہوا کی صبح کی منزل ایک مہینہ بھرکی ہوتی اور اس کی شام کی منزل ایک مہینہ بھرکی ہوتی وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے ان کے لیے تامے کا چشمہ بہا دیا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ بِعِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِعْمِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ اور جنوں میں سے بعض وہ تھے جو ان کے آگے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے اور ان میں جو شخص ہمارے حکم سے سرطابی کرے گا ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے اور جن ان کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جو ان کو منظور ہوتا بڑی بڑی امارتیں اور مورتیں اور لگن ایسے جیسے ہوز ہوں اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں اے دعوت کے خاندان والوں تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں اس میں جو آیا وہ اسل نہ لہو اسل نہ جو ہے یہ سیغہ جمع متکلم کا ہے ماضی مصبت معروف سے باب افعال کا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے نکالنا اور القطر قطر کا مطلب ہوتا ہے پگھلا ہوا پیتل یا پتامبہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا تامبہ یزیغ یزیغ کا مطلب ہے یہ یزیغ جو ہے یہ واہ مذکر غائب ہے اور اس کا باب باب زارہ با یزریبو سے آتا ہے بمانا پھرنا یا کسی سے پھر جانا اور اسی تتماز محاریب محاریب جو ہے یہ جمع ہے محراب کی اور اس سے مراد بڑے بڑی عظیم چیزیں ہیں یعنی وہ ان کے لیے بڑے چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ تماثیل تمثیل کی جمع ہے تماثیل کا مطلب ہے مورتیاں اور جفان جو ہے جفان جمع ہے اور یہ اس کے اواحد جو ہے یہ جفنہ تون آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے پیالہ اور جواب کا مطلب ہوتا ہے بڑا ڈول تو اس میں اس سبق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو